پر یہ حملہ ہوا ہے اس حوالے سے آپ کے پاس کیا پیش رفت ہے آگاہ کیجئے بلکہ مریم نواز ہی نہیں بلکہ ان کے پارٹی کے صدر شہباز شریف نے بھی اس حوالے سے مضمتی بیان جاری کر دیا ہے اور پنجاب سمجی میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز نے بھی اس حوالے سے مضمتی بیان جاری کر دیا ہے کہ ملاج یا سین پر حملہ جو ہے یہ دراصل جمہوریت پر حملہ ہے اور یہ مسلمی نون کو آئندہ بلدیاتی انتخابات سے پہلے دبانے کی نونی سازش ہے جو کامیاب نہیں ہونے دیں گے تمام مسلمی قیادت جو ہے وہ بلال یا سین کے حد میں اس وقت اپنے پیانات دے رہی ہے اور مضمت کر رہی ہے اس بزرانہ حملہ کی جو دو نکاب پہنچوں کی جانت سے ان پر فائرنگ کی گئی اور ان کی صحت جابی کے لیے بھی دعا کو ہے جی یاسیو جو یہ بتائیے گا کہ ابھی ہم ایک بڑی تعداد دیکھ رہے تھے میو ہسپتال میں پہنچی ہے لیگی کارکنان کی کیا کوئی لیڈر بھی وہاں پہ پہنچا ہے اظہاری اکجہتی کے لیے ابھی تک کوئی لیڈر وہاں پہ نہیں پہنچا لیکن جیسے ہی یہ معاملہ تھوڑا تھا کلیر ہوگا اور جیسے ہی سیکیورٹی کلینس بلے گی تو یقین ہے مسلمی کی قیادت اور خصوصاً اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز جو ہیں پنجاب سمجھے وہ ضرور وہاں پہ دورہ کریں گے اور قومی سمجھے اپوزیشن لیڈر جو شہباز شریف ہیں وہ بھی یقین ہے اس کا دورہ کریں گے بلال یاسین ان کے درینہ ساتھی ہیں بلکہ ان کے ساتھ رشتہ داری بھی ہے تو مسلمی کی قیادت بھی جن وہاں پہ ہمیں نظر آئے گی اچھا بلال یاسین یاسودہ یہ بتائیے گا کیا خاندانی ذرائع کی جانب سے کچھ ایسا کہا جا رہا ہے کہ کوئی سیکیورٹی تھر تھا بلال یاسین کو جس کے وجہ سے یہ حملہ ہوا ان کے بیٹے کے مطابقے کوئی ایسا پیٹ موجود نہیں تھا اور اب تک کوئی وجہ سامنے نہیں آ رہی کیونکہ بلال یاسین کافی عرصے سے انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں لیکن آج تک ایسا کوئی بھی ان کا یگڑا یا کوئی نہیں دیکھنے میں آیا جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ان کی کوئی ایسے دشمنی ہو جس کی وجہ سے ان پر یہ حملہ ہوا ہے پولس بھی تحقیقات کر رہی ہے وزیرا پنجاب سلدار عثمان گوزار نے بھی نوٹس دے لیا ہے آئی ٹی پنجاب سلدہ نے بھی اس کا نوٹس دے لیا ہے سی سی پی لاہور براہ راست رابطے میں ہیں دی ایگی آپریشن لاہور کے کہ یہ حملہ کس نے کیا ہے کیسے کیا ہے اور کون لوگ اس کے پیچھے ہیں میرا خیال لگے کہ کچھ ہی دیر میں پولس کسی نہ کسی نتیجے پہ پہنچ جائے گی کیونکہ اس وقت جو پولس کی تمام آلہ اثران ہے لاہور پولس کے وہ اس ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں ہائی پروفائل کیس کی تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں اس وقت کی تازہ ترین صورتحال میرا نوید میں آپ سے جانا چاہوں گی کہ اس وقت ان کی تیبی حالت جو ہے وہ کیسی ہے ان کی حالت جو ہے وہ اسنی تشمیشنات کو نہیں بتائی جاری لیکن ان کے دو فائر لگیں اور ظاہر جب فائر لگا ہوتا ہے تو اس کو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ بہتر حالت میں موجود ہے جب تک ان کا جو ہے وہ پیٹس کے اندر اگر گولی ہے یا نہیں اس کو ڈاکٹر نکال نہیں لیتے اور ساتھ ساتھ جو ہے ان کی ٹانک فیکچر بتایا جائے میر نبید یہ بتائیے گا کہ اسی پر ایم میوہ ہسپتال ڈاکٹر افتخار کی جانب سے کچھ سامنے آئی ہے باتچیت کو کہا گیا ہو کہ ان کی طبیعت کیسی ہے جی بالکل ان کا یہی کہنا ہے کہ جی وہ بالکل اس وقت ہوش میں ہے اور ان کو جو ہے ان کا تریجمنٹ جا رہی ہے یہ لیکن ریفیجن ضرور ہے کہ کوئی جو ہے وہ ابھی تک یہ ہے کہ دو یا تین گولیاں ابھی تک دو یا تین گولیاں ابھی اس کو کنفرم بعد میں کیا جا سکتا ہے کہ تین گولیاں یا دو گولیاں کیونکہ ایک فائر جو پیٹ میں لگا ہے اس سے ظاہر ہے کہ وہ ڈاکٹر اس طرح بتا رہے کہ شاید وہ گولی لاکے نکلی ہے یا دو فائر لگے ہیں تو گولی اندر ہے یا نہیں تو اس بات کی جو ہے وہ ڈاکٹر اس وقت جو ہے وہ سرجری روم میں مدود ہیں اور وہاں پر پوری ٹیم ان کے اوپر مدود ہیں یہاں پر میں بتا دوں کہ جو ان کے سرجنز ہیں ان کو بھی بلا لیا گیا تھا اور اس وقت تو وہاں پر کافی داشت بھی ہے کارکنوں کے بڑی زیادہ بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے تو ایسی صورتحال میں ابھی تک جو ہے وہ یہی سارا معاملہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ خاص پر زیادہ جو ان کا جو مسئلہ ہے جو پچیدہ مسئلہ ہے ان کے پیٹ کے اندر جو ایک یا دو اس کی جو ہے وہ ابھی تصدیق بھی نہیں لیکن ایک فائر ان کی پائیں ٹانگ میں لگا ہے جو کو فریکچر کہا جا رہا ہے انتظامیاں اتنا بتا رہی اس کے اوپر موقع احمد کو جانا سے کہ وہ ہوش میں ضرور ہے لیکن ابھی تک ان کا ٹریٹمنٹ اور جو سارا کچھ جو ہے ان کو فائر جو اندر دونوں پیٹ میں لگے ہیں یا ایک لگے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور جو ساتھ ساتھ جو ہے یاسین کے پاس اپنی زاعتھی سیکیورٹی معجم جوت نہیں تھی زیز زرائے کے مطابق ان کے پاس کسی کسی قسم کی سیکیورٹی اور یہ ہی وجہ ہے کہ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح زرائے پتا رہے ہیں جس طرح ان پہ فائرنگ ہوئی ہے اس میں یعنے جس طرح آنن فاند حملہ آور ہوئے ہیں تو یہ سیکیورٹی ہوتی بھی تو شاید اس کو نہ روک سکتی تو سیکیورٹی ان کے پاس بہرحال ہمارے ضرائق مطابق نہیں تھی کیونکہ ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں تھا یہاں سوٹا یہ بتائیے گا اگر ہم اسی کیس کو لے کر شہر کی سیکیورٹی کی بات کریں کہ بلال یاسی نے ایک ایم پی اے ہیں اور ان کے اوپر اتنا آسانی سے حملہ کر لیا گیا ہے اس وقت پولیس حکام کیا کر رہی ہے ہماری سیکیورٹی کہاں پر ہے اس میں بلکل ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیس کی سیکیورٹی کی ناکامی ہے کیونکہ ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی بلال یاسیم کی طرف سے پولیس کو کوئی ایسی اطلاع ملی کہ ان کی جانب کوئی خطرہ ہے کہ پولیس ان کو سیکیورٹی فرام کرتی تاہم اب چونکہ اس حملے کے بعد یہ ہائی پروفائل کیس ہو چکا ہے اس وجہ سے اب شاید بہت چوریا یاس شجا اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیپٹی بیرو چیف میاں ناوید بھی اور اس تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا بلال یاسین گولی لگنے سے زخمی ہوئے تیبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اسی پر وزیرالہ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ملزمان کے جلد از جلد گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا گیا اور اسی پر مریم ناواز کے جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آ چکا ہے ان کے سجنز ہیں وہ ان کو بھی بلا لیا گیا تھا اور اس وقت وہاں پر کافی داشت بھی ہے کارکنوں کے بڑی تزاد بھی وہاں پر پہنچ چکی ہے تو ایسی صورتحال میں ابھی دکھ جو ہے وہ یہی سارا معاملہ ہے کہ ان کا جو ہے وہ خاص طرح پر زیادہ جو ان کا جو مسئلہ ہے جو پتیدہ مسئلہ ہے ان کے پیٹ کے اندر جو فائر لگے ہیں ایک یا دو اس کی جو ہے وہ ابھی تصدیق بھی ہو نہیں لیکن ایک فائر ان کی بائیں تانگ میں لگا ہے جو کو فریکچر کہا جا رہا ہے انتظامیہ اتنا بتا رہی اس کے اوکر موقع و احمد کو جانا سے کہ وہ ہوش میں ضرور ہے لیکن ابھی دکھ ان کا ٹریٹمنٹ اور جو سارا کچھ ہے ان کو فائر جو اندر دونوں پیٹ میں لگے ہیں یا ایک لگے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے فریکچر ٹانگ والا دونوں دونوں کو دیکھا جا رہا ہے جی اچھا بیورو چیپ لاہور رنگ آیا شجا میں آپ کی طرفانہ چاہوں گی جس طرح سے ایم پی از ہوں یا ایم این اے ہوں وہ اپنے ساتھ سیکیورٹی کا جتھہ اکلازمی رکھتے ہیں تو کیا بلال یاسین کے پاس اپنی ذاتی سیکیورٹی موجود نہیں تھی جی زرائے کے مطابق ان کے پاس کسی قسم کی سیکیورٹی موجود نہیں تھی کیونکہ ظاہری بات ہے کوئی ایسا کچھا موجود نہیں تھا جس کی ان کے مطابق اپنی زرائے باتے ہیں جس طرح ذرائے بتا رہے ہیں ان پر فائرنگ ہوئی ہے اس میں یعنی کہ جس طرح آنان فانان حملہ ور ہوئے ہیں سیکیورٹی ہوتی بھی تو شاید اس کو نہ روک سکتی تو سیکیورٹی ان کے پاس بہرحال ہمارے ذرائق مطابق نہیں تھی کیونکہ ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں تھا یہاں سجا یہ بتائیے گا اگر ہم اسی کیس کو لے کر شہر کی سیکیورٹی کی بات کریں کہ بلال یاسی نے ایک ایم پی اے ہیں اور ان کے اوپر اتنا آسانی سے حملہ کر لیا گیا ہے اس وقت پولیس حکام کیا کر رہی ہے ہماری سیکیورٹی کہاں پر ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ پولیس کی سیکیورٹی کی ناکامی ہے کیونکہ ایسا کوئی خدشہ موجود نہیں تھا اور نہ ہی بلال یاسیم کی طرح سے پولیس کو کوئی ایسی اطلاع ملی کہ ان کی جانب کوئی خطرہ ہے کہ پولیس ان کو سیکیورٹی فرام کرتی تاہم اب چونکہ اس حملے کے بعد یہ ہائی پروفائل کیس ہو چکا ہے اس وقت پر اب شاید بہت چوریا یاس شجا اور ہمارے ساتھ موجود تھے ڈیپٹی بیرو چیف میاں ناوید بھی اور جہاں اس تازہ ترین صورتحال سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے ناظرین آپ کو بتائیں کہ لیگی ایم پی اے بلال یاسین پر قاتلانہ حملہ ہوا بلال یاسین گولی لگنے سے زخمی ہوئے تیبی امداد کے لیے میو ہسپتال منتقل کیا گیا اور اسی پر وزیرالہ پنجاب کی جانب سے نوٹس لیا گیا اور ملزمان کی جلد از جلد گرفتاری کا حکم بھی جاری کیا گیا اور اسی پر مریم نواز کی جانب سے بھی ٹویٹ سامنے آ چکا ہے